اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہا ہے امران خان ایکسکلوسیف انٹرویو ٹو انڈین ٹی وی چینل کے لیے کیا انٹرویو دی ہیں کیا بولیں اس میں تو سرہ سٹا دے ناو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں میں جو کھٹاس رہی ہے آتنکواد کو لے کر کشمیر کو لے کر اس سب کے مدنظر واقعی میں کل کی باتوں کو چھوڑنا کیا سمبھب ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جدھر آج ہندوستان اور پاکستان کھڑا ہے یہ کہنا کہ بڑے آسانی سے ہم اپنے مسئلے حل کر لیں گے یہ بھی غلط ہے لیکن کیا ہم یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے جو ہمارے ہمین ایشو ہے وہ کشمیر جس کی وجہ سے یہ اتنی حالات آج یہاں پہنچے ہیں ہماری پارٹی کے اندر تین ایکس پورنڈ منسٹرز ہیں اور تین ایکس پورنڈ منسٹرز دے کانفیڈنشلی جو مجھے باتیں بتائیں وہ یہ مسئلہ بڑا قریب حل ہونے پہ آ چکا تھا ایک وقت پہ یعنی کہ اس کا ایک حل بیک چینل کانٹیکس کی وجہ کے طور پہ یہ بڑے قریب آ چکے تھے تو یعنی کہ یہ جو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں کہ حل ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے اب آگے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بدقسمتی سے سٹیٹسمن اور ایک آفس ہولڈر میں فرق کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرائم منسٹر جس طرح ایک کرکٹ ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اور وہ ہی ایک اسی ٹیم کا اس سے اتنی پاوز لے کے کیپٹن ہوتا ہے اس کا نام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح پرائم منسٹر میں کئی ہوتے ہیں سٹیٹسمن اور جسے میں نیلسن منڈیلا کا نام لیتا ہوں کہ وہ جو دور کی سوچ دیکھتا ہے وہ اپنی ذات سے ہٹ کے نہ اس کو الیکشن کی فکر ہوتی ہے نہ ووٹس کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی لوگوں کے لیے ایک ایسی سوچ دیکھتا ہے جو وہ آگے دیکھتا ہے کہ اس کی قوم کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے اس وقت جو بھی ہندوستان اور پاکستان کی لیڈر جو آگے کا سوچ رہی ہے وہ ایک ہی چیز سوچے گی کہ کیسے پاکستان اور ہندوستان قریب آئیں کیسے ہم اپنے مسئلے حل کریں کیسے ہم ایک ایک ٹرسٹ کے اوپر ایک اعتماد کے اوپر ریلیشنشپ بل کریں ابھی تک جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو نئی ریلیشنشپ ہے میں صرف یہ آگے آپ کے سوال کے جواب دیتا رہوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اکیسویں صدی کے اندر ایک نئی سوچ چاہیے خوف کے اوپر اب ہم اپنے فیصلے نہ کریں عمران صاحب آپ نے کہا کہ کشمیر اہم مسئلہ ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ آتنکواد اہم مسئلہ ہے ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ادھکرت کشمیر میں وہ تمام لشکر تائبہ کے آتنکوادی ٹھکانے جن کو اب تک نے اس نابوت نہیں کیا گیا ہے وہ سب سے بڑی دکت ہے پاکستان تیار کرتا ہے کسب کو انہیں بھیجتا ہے ممبئی میں آتنک پھیلانے کے لئے جب تک کی پاکستان کی سرکار اور آپ کی آئیس آئے ان ٹیرریس کیمپس کو بند نہیں کرتی آپ نے وشواس کی بات کی وہ وشواس کیسے بنے گا دیکھیں آج کا موضوع آپ کا کیا ہے چھوڑو پرانی باتیں آگے کا سوچو اب جو بھی پہلے ہوا کیونکہ میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میں تو آپ کو وہ نئے پاکستان کی ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ جو بھی ہم آپ سے بات کریں گے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم پورا کھڑا ہوں گے یعنی ہم کوئی آپ سے آپ کو یہ کبھی ہمارے سے اتراز نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا اور نہیں کیا انشاءاللہ جب ہم آپ کو کہیں گے کہ پاکستان کی زمین سے کسی قسم کی دہشتگردی نہیں ہوگی وہ پھر نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے اگر وائدوں کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کی سرکار بنتی ہے تو اس کے نبے دن کے بھی تر نائنٹی ڈیز کے اندر آپ آتنکھواد کو ختم کر دیں گے پاکستان کی بھی تر اس پہ آپ کابو پالیں گے تو کیسے کیا جائے گا یہ کیسے آپ آتنکھواد پہ کابو پائیں گے تین مہینے کے اندر اتنی مشکل ہندی استعمال آپ کا مطلب کہ دہشتگردی دہشتگردی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ڈیز میں آپ ختم کر دیں گے اس کا کیا آپ نے نام مشکل ہندی آتنکھواد ہے دیکھیں آتنکھواد ہے یہ ذرا آپ سب کے لئے سمجھنا ہے مسئلہ کیا ہے اس وقت کیوں پاکستان جنگ ہار رہا ہے دہشتگردی کی دہشتگرد جو ملٹنٹس ہیں یہ کتنے ہیں بیس ہزار ہیں پچیس ہزار ہیں زیادہ سے زیادہ تیس ہزار ہوں گے پاکستان کی چھ سات لاکھ کی فوج ہے وہ کیوں نہیں اس کے پر قابل پا سکی کیوں امریکہ کی دنیا کی تاریخ میں ایسی ملٹری مشین آئی نہیں جو آج امریکہ کے پاس ہے وہ کیوں نہیں جیت سکتے کہ افغانستان ایک ورڈ دیکھیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ جہاد لڑتے ہیں مسلمان جہاد لڑتا ہے تو وہ پھر اپنی جان کی قربانی دینے سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے لڑا اور وہ جنت میں جائے گا اور وہ پھر جو اس کی وجہ سے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے خودکوش حملہ خودکوش حملے کا کوئی توڑ نہیں ہے نہ امریکن ابھی تک اس کا توڑ نکال سکے ہیں نہ پاکستان کی فوج نکال سکے ہیں میں شروع سے اب مجھے ساڑھے آٹھ سال ہو گئے ہیں ایک بروکن ریکارڈ کی طرح میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اس جنگ کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ فنومنہ کیا ہے میں وہ پاکستانی ہوں جس نے بیس سال پہلے کتاب لکھی تھی اپنے قبائلی علاقے پہ جس کا نام تھا وارئیر ریس وہ کتاب میں میں نے انگریزوں کی ساری تاریخ بتائی تھی جو اسی سال انگریز انٹریکٹ کرتا رہا ہے قبائلی علاقے سے انگریز نہیں جیت سکا وہاں سوپر پاور تھا اپنے واقعے تھا وہ دلدل میں پسا ہوا تھا آپ حیران ہوں گے کہ وزیرستان میں زیادہ انگریز فوجی مرے بنسبت سارے ہندوستان کے اندر اس لیے وہ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیا ایک انسان پیدا کیا دوسرے پتھان پیدا کیا اور خاص طور پر وہ والے یہ جتنا آپ ان کو ماریں گے یہ اور لڑیں گے میں اس لیے ان کو بتاتا جا رہا تھا یہ کاؤنٹر پروڈکٹو ہے آپ بومنگ کر رہے ہیں ان کے گاؤں کے اوپر آپ آٹلری چلا رہے ہیں ان کے بیوی بچے مار رہے ہیں وہ چھپ کر کے ہاتھیں وہ جا کے جدر طالبان تھے ہی نہیں اس کولیٹرل ڈیمیج کے دو سال نے پاکستان طالبان پروڈیوز کیا ہمارے پاس تو طالبان ہی نہیں تھے تو ہم نے یہ اہم کانہ جو فیصلہ کیا اپنی فوج بجوانے کی وزیرستان جو میں روکتا رہا میری پارلیمنٹ میں تقریر بھی ہے اس کے اوپر میں نے ساری تاریخ کوٹ دی تو ہوا کیا ہے کہ جو ملٹنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف جہاد ڈیکلیئر کر دی انہوں نے کہہ کہ یہ امریکہ کی مستری فوج ہے کیونکہ وہ امریکہ کی مستری فوج ہے یہ کولیبریٹرز ہیں ان کے خلاف بھی جہاد جائز ہے جہاد کی وجہ سے ہمارے جی ایچ کیو کے پر خودکوش حملے ہوئے ہمارے نیول بیس پر خودکوش حملے ہوئے ہمارے ائر بیس پر خودکوش حملے ہوئے اور یہ خودکوش حملہ ڈیویسٹیٹنگ ہوتا ہے اس کا جب تک آپ جہاد کا نیریٹیو ملٹنٹ سے نہیں لیں گے یہ جنگ ختم ہی نہیں ہونی اور پاکستان ڈوب جائے گا اس جنگ میں اس لیے اب میں حال آپ کو بتاتا تو تحریک انصاف کیسے اس کو پرقابو پائے گی ہم جب پہلے دن انشاءاللہ جب سوئرنگ ان ہوگی تحریک انصاف کی پرائیم منسٹر کی تو پہلے دن اناؤنس کرے گا کہ ہم امریکہ کی جنگ سے ڈسنگیج کر رہے ہیں نہ ہم امریکن ایڈ چاہتے ہیں نہ ہم ڈرون اٹیکس چاہتے ہیں کیونکہ ڈرونز بھی انہی لوگوں کو مار رہے ہیں جن سے پاکستانی فوج لڑ رہی ہے تو اس لیے انہوں نے وہ نیریٹیو یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ لڑ ہے اور امریکہ کی مرسنری فوج ہے ہم جب ڈسنگیج کریں گے اور پھر ہم اناؤنس کریں گے جہاد ختم کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں جس وقت جہاد ختم ہوئی ہم جنگ جیتے گے کیسے میں کیوں کہہ رہا ہوں نائنٹی ڈیز میں کیونکہ میں جانتا ہوں سارے قبائل علاقے کو میں ایک لاکھ لوگوں کو وزیرستان لے کے گیا جنرلسٹ کو لے کے گیا وزیرستان کے لوگوں سے ملانے کے لیے جو سب سے زیادہ لڑنے والے ہیں ان کو صرف یہ بتانے کے لیے لے کے گیا تھا کہ جنرلسٹ جب ان سے پوچھیں گے کہ کیا اگر جہاد ختم ہوگی آپ اپنے علاقے کو واپس لے لیں گے آپ کے پاس ہمارے پاس آٹھ ناؤ لاکھ قبائل کے لڑنے والے لوگ ہیں ملٹنٹس ہیں سارے جو ملٹنٹس ہیں وہ صرف بیس تیس ہزار ہیں تو سمپل میٹس ہے کہ جس وقت جہاد ختم ہوئی قبائل علاقے کے لوگ مجاہدین کے خلاف نہیں لڑیں گے لیکن جب جہاد آپ نے ختم کر دی امریکہ کی جنگ نہیں ہے وہ یہ ہفتے کے اندر اپنی زمین کو واپس لے لیں گے اور ہم جنگ تب جیتیں گے جب قبائل علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے اگر ہم ان کو بمباری کر کے ان کے عورتیں بچے مار کے ان کو ادھر دھکیلتے رہیں گے تو یہ جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی تو اس کی یہ میں جب کہتا ہوں نائنٹی ڈیز میں یہ کہتا ہوں کہ ڈس انگیج کر کے جہاد کا نیرٹیف ختم کر کے ہم بڑی جلدی جنگ جیتے ہیں اور پھر جو ملٹنٹ گروپس ہیں اس کے بعد پولیس کا نظام ٹھیک کر کے پولیس کو مضبوط کر کے ہم پھر ڈی ویپنائزیشن کریں گے پاکستان میں اور کسی قسم کی ملشیا عام ملشیاز کو اپنے ملک میں فنکشن نہیں کرنے دیں گے اگر میرا اگر عمران خان پولیٹکس میں اور پاور میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی فیکٹریان لگانی اپنے بینک بیلنسز سویس بینک میں پیسے رکھنے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو پہلے رکھے گا اور ملک کو آگے بعد میں رکھے گا لیکن اگر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے گولز ہیں یہ ہماری مشن ہے یہ ہماری ویجن ہے اور وہ پرائیورٹی لے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب فالو کریں گے میں آپ کو پھر سے مثال دینا چاہتا ہوں ترکی کی جو مثال ہے یہ آپ سب یاد رکھیں کہ ترکی کی فوج نے وہی کیا جو پاکستان کی فوج نے پاکستان سے کیا اس نے اسی فوج کو اپنے کام پہ لگا دیا جو ہے کہ پورڈرز کو ڈیفینڈ کرنا اور وہی لیڈر مورل اتھارٹی کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں ترکی کو لے گیا اور اس کی ویجن ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس مورل اتھارٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو سب عوام کو پتا ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں پاور میں آیا یہ ملک بہتری میں آیا ہے اور آج ترکی کی جو گروت ریٹ ہے وہ چائنہ کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ ہے اس لیے لوگ اس کے پاس مورل اتھارٹی ہے دیکھیں اگر ایک ڈیموکراتک گرممنٹ اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے تو فیزیکل اتھارٹی فوج کے پاس ہوتی ہے ٹرسٹ بنانے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حفیظ سعید کے خلاف کاروائی کریں ممبئی کا دہشتگرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے لاہور میں بیان دیتا ہے ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشتگرد کو اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتی آپ کیا کریں گے یہ آپ کہیں اگر آپ کے کہنے کے اوپر حافظ سعید کو پکڑ لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ ایک فرینکنسٹائن کریٹ کریں گے اور زیادہ لوگ وہ مارٹر بن جائیں گے تو فرینکنسٹائن ہے پھر میں بات سننے دیں آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہم سارے ثبوت لیں گے جو بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں اور جو نیا پاکستان بنے گا آپ کہیں گے ہم وہاں جا کے کیس لڑیں گے ثبوت دے کے عدالت میں اور ہم کنمٹ کروائیں گے اس کو دیکھیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدام حسین کے اور اس کے اسامہ بن لادن کے کیس پر پر یہ تھا کہ صدام حسین کو ایک دیو پروسس اف لوگ کے ذریعے سزا دی گئی اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا اس کا فرق یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کلٹ بن چکا ہے اور یہ آپ کلٹ نہیں بنانا چاہتے آپ مارٹس نہیں کرنا چاہتے یہ کہنا کہ چلیں اگر آپ نے آپ اگر سمجھتے ہیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ انوسینٹل پروون گلٹی اور عدالت کے اندر ہی فیصلہ کرے نہیں پھر آپ نے کہا کہ سبوت دیجئے سبوت تو دیا جا چکا ہے پاکستان کی سرکار کو لیکن پھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی کوئی ایکشن نہیں ہوتا میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انشاءاللہ نئے پاکستان میں اگر آپ ثبوت دیں گے آپ اور میں آپ یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی پاکستانی میں نہیں جانتا جس نے کنڈیم نہیں کیا جو ممبئی کے اندر ہوا ہے سارے پاکستانیوں نے اکروس تر بورٹ کنڈیم کیا میں تو دینی جماعتوں کی بات کر رہا انہوں نے بھی کنڈیم کیا تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جس نے بے قصور لوگوں کو مارا اور ہم نے لائیو ٹی وی پہ دیکھا ان کو سزا ملنی جانتا ہے نہیں پر یہ تو دیکھیں پر ایک منہ ایک منہ بات سنے دیکھیں یہ کہنا کہ میں آپ کو پر question pose کرتا ہوں ہم کہیں کہ یہاں کوئی سمجھوتا ہے express کوئی تھی اس میں کوئی لوگ مارے گئے کوئی لوگ ملوست ہے ہم کہیں گے جی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں آپ جال دیں گے ان کو جیل میں آپ نہیں ڈالیں گے آپ کہیں گے ہمیں ثبوت دے عدالت میں آپ کیس کریں گے تو جب آپ میں trust ہو گیا دونوں حکومتوں کے بیچ میں trust ہو گیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی زمین استعمال کسی terrorist کو نہیں کرنے دیں گے تو اس کے بعد ہمارے interest میں ہوگا کہ conviction ہو نہیں پر حفیظ صحیح تو ابھی بھی لاہور میں speeches دیتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اندوستان میں لوگوں کو مارو یہ تو ایک آتنکوادی ہے جو ابھی بھی لگاتار ٹیررزم کی باتیں کرتا ہے یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے تو کھولے آم ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں نہیں ہو گا یہ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں میں آپ کو اپنا word دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جو آپ نے جانا ہے اس کے اندر یہ نفرتوں کی اپلیٹیکس یہ نفرتوں کے اوپر جو کیشن کرتے ہیں لوگ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے میں اتنا جانتا ہوں کہ طریق انصاف کی حکومت جب آپ کو ایک وعدہ کرے گی کہ ہماری زمین سے کوئی ملٹنسی نہیں ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں ایک ریلائزیشن آگئی ہے یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے اس پاکستان میں لوگوں کو یہ خوف آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنا طرز حکومت نہ بدلا اپنا گورننٹ سسٹم نہ بدلا پاکستان کو ایسا نہ چلایا جیسے کبھی ابھی تک نہیں چلایا تو آگے ہمیں ایک بہت خوفناک دور نظر آ رہا ہے کیاوس نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ لوگ وہ باقی ساری جماعتوں سے ڈسلوجن ہو کے وہ ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے اس لیے میں اب آپ کو سامپ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی ہم نے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے غربت ختم کرنے کی ہم چائنہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ چائنہ دنیا کی تاریخ میں ایک ملک نے بیس سالوں کے اندر چالیس کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کے اوپر لے گئے یہ پاکستان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم اپنی غربت ختم کریں اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں ہیومن ڈیولپنٹ کریں لوگوں کو تعلیم دیں وہ ہم نہیں دے سکتے اگر ہم نے سارا پیسہ ہتھیاروں پر خرچ کرنا ہے اور یہ آمز ریس پر خرچ کرنا ہے تو جو نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نہ ہم ملٹنسی دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلکل ہماری وہ ریلیشنشپ ہو جو کینیڈا اور یونائیڈ سٹیٹس کی ہے انشاءاللہ بارڈرز بھی کھل جائیں بیزے بھی آپ کے آ جائیں ٹریڈ شروع ہو میں نے وہ بڑا کلوسلی پڑھی ہے جو نتیش کمار کی بیہار کے اندر پرفارمنس ہے وہ کیسے بیہار کے اندر چینج لے آیا وہ اس لیے لائے کہ وہ نتیش کمار خود اماندار ہے اس نے بھی یہ آپ ویبسائی پہ ڈال دی آپ اوپر آپ سے ٹھیک ہو جائے تھے چینیز پروبیب ہے فش روٹس فرم دے ٹاپ آپ اوپر ٹھیک لے آئیں اور جس طرح مہاتر محمد دکھا تھا جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو پھر تنگ نہیں کرے گی اس کے بعد پھر چیکس اور بیلنس لے آئیں لوگوں کو جو بیوروکرات ان کو صحیح لیوابل ویج دیں یہ تنخواہیں وہ دیں جن میں ان کو گزارہ ہو سکے کہ اگر آپ ان کو تنخواہیں نہیں دے رہے پاور دے رہے ہیں تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرپ نہ ہو تو اس کے بعد باقی سٹرکشل چینجز کریں لیکن جو آپ کی مین سیونٹی سکسٹی پسنٹ کرپشن جو تنگ کرتی ہے وہ صرف اوپر کرپشن کرتی ہے میں صرف آزم میں ہم شوقتانم کی مثال دے اس کا چار ارب پانچ ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے واحد پاکستان میں ہسپٹل ہے میں سب کو چیلنج کرتا ہوں بتا دیں اس میں کوئی کرپشن نکال دے نہیں ہے کرپشن کرپشن فری ہے وہ بجا ہی ہے کہ اوپر کی جو ساری ہم نے جو لیڈرشپ رکھی ہے پہلے تو ہم نے ان کو اماندار لے آئے ان کی انٹیگریٹی کو نمبر وان رکھا اس کے بعد ہم نے سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا جتنا آپ اپنی گورنمنٹ کو ایک گورنمنٹ کی طرف لے جائیں گے کیونکہ کمپیوٹر رشوت نہیں مانگتا آپ جب جتنے انسانوں کا کانٹیکٹ آپ کام کر دیں آپ کی جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز ان کو جتنا بھی آپ کمپیوٹرائز کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کرپشن کے اوپر آپ کا وہ پاس سکتے ہیں لیکن وہ اوپر سے شروع ہوتی بہت ہی بڑی انٹریسٹنگ اور اگدم آپ کو اٹریکٹ کرنے والا ہے سنتے رہیں سنتے رہیں آپ انٹریسٹ کے ساتھ سنیں گے ایسا کچھ انٹریو تھا مجھے بہت انٹریسٹ کے ساتھ سننے میں اس کو مزا آیا اگدم کان کھولے رکھ کر سننے کا اس کا الگی بزاتا مطلب بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی صحیح مددوں پر بات ہو رہی تھی دو بڑے مددے کہ دہشت گردی پاکستان سے کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے ہم بول رہے ہیں کہ آپ وہاں پر ایسا ایسے کر کے آتنگوا دیئے ہیں تو وہ چیزیں آپ صحیح کریں انڈیا پاکستان کی آگے چل کر کچھ دوستی ہو سکتی ہے تو اس کا جواب دیئے انہوں نے ہاں ہو سکتی ہے ہونے کچھ تھی لیکن وہ رکھ گئی انہوں نے بتایا کہ جو وہاں کے جو پتھانے جو دہشت گردی ہو رہی ہے جو بہار کے آئے ہوئے ہیں جو بھی ہے تو ان کو آپ جتنا مار ہوگے وہ ہیومن بوم بن جاتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے تو اس چیز کا بہت صحیح انہوں نے ایکسپلینیشن دیا اس طریقے سے نہیں دوسرے راستے سے سدھر سکتی ہیں چیزیں لیکن وہ دوسرے راستے اپنائے جائیں گی جو آپ راستے لوگ اپنا نہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے کر دو ویسا کر دو تو اس کے بات اور زیادہ مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں کچھ سدھرتا نہیں تو وہ چیزیں انہوں نے بتائیں سہید کی بات یہاں پر انکر نے ان سے سوال پوچھا عمران خان سے انہیں پکڑ لیتے تو بہت سارے پروٹوکال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک بندے کو پکڑنے کے لیے جیسے کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ گورنمنٹ سے آنے سے پہلے یہ ویڈیو ہے اور اب ان کی گورنمنٹ آگئی ہے انہوں نے زبانی دیا اور ایکسپلین میں جو مین مددے ہیں ان چیزوں پر کام تو کیا ہے عمران خان نے کام بہت کیا ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ تو پبلک مانتی ہے اور میں نے ان کے لیے پبلک کا پیار بھی دیکھائے اور ان کے لیے اپریسییشن دیتے ہوئی دیکھائے میں نے لوگوں کو بہت زیادہ موشتلی لوگ ان کو اپریسییٹ کرتے ہیں ان کے کام کو اپریسییٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ہر چیز میں ہر کام میں اور انٹریسٹنگ انٹریو تھا اور جواب بہت ہی جاندار دے رہے تھے مطلب بہت ہی شاندار طریقے سے جواب دیے انہوں نے اور بہت ہی پوائنٹ ٹو پائنٹ یہ نہیں کہ صرف ڈال دینا لیکن اس کو ایکسپلین کرنا صحیح طریقے سے وہ مین چیز ہوتی آپ کو پکڑ میں آ جاتی ہے پبلک دیکھ رہی ہے کہ آپ صحیح بول دے ہو یا غلط کر رہے ہو یا پھر بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ چیز میں نہیں دکھائی تھی بہت سی انٹریو تھا اور اس میں ہمیں علی زفر تھے شاید علی زفر کا مجھے کنفیوزہ نے لیکن عامر خان سب لوگ تھے انڈیا ٹی وی پر ان کا انٹریو ہوا تھا بہت سی انٹریو تھا ساری چیزیں انہوں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتائیں مجھے کے ساتھ انٹریو تھا ہماری گورنمنٹ آئے گی نیا پاکستان ہوگا تو وہ چیزیں سدھر جائیں گی اگر وہ چیزیں ہوئی ہیں تو کومنٹ کر کر بتائیے کیا آپ خوش ہیں نہیں ہیں تو بھی بتائیے ہیں اگر اور بتائیے کیا کیا کام کیا ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد جیسا کی بات دیکھئیے تھے اس ویڈیو میں بھی دکھر آئے گی بہت ساری چیزیں بول دی ہیں کہ ایسا ایسا ہو جائے گا آپ کومنٹ کر کر بتائیے خان کے بارے میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کمپلیٹ سٹوری کیا کیا کام کیا ہے عمران خان نے آپ ان سے خوش ہیں یا نہیں کومنٹ کر کر بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیں لائک کر کر شیئر کریں کوئی کوش ہیں سجیشن و کومنٹ کریں بائی بائی کے لیے اپنے خیال رکھیں